آیت الکرسی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ کون ہے خالق کون ہے رب کون ہے مالک کون ہے عبادت کے لائک اور وہ ایک ہے اکیلا اللہ لا الہ الا ہو کیوں اس لیے کہ الحی اور القیوم ہے اس لیے کہ لا تأخذ حسنتم ولا نوم ہے اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارد ہے اور آسمانوں کے علاوہ زمین چلے آسمان تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں لیکن زمین زمین کا حال کیا ہے زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور عمرے گزر گئی لوگوں کو زمین پہ چلتے سوتے کھاتے پیتے بیٹھتے اس کو ایکسپلور کرتے لیکن ابھی بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا انسانوں نے نہیں جانا صرف اس پہ چلنے والے جانوروں کی قسمیں بھی سارے نہیں دیکھی انسان اور وہ سمندروں کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ابھی بہت ہی دور کی بات ہے ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا کلپ آ جاتا ہے کہ یہ نئی ڈسکوبری ہوئی ہے اور یہ نئی مخلوق ہے یہ فلان جگہ پر سمندر میں یہ جانور پائے جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہے لیکن یہ سب اسی کی ملکیت ہے کسی خاص ٹیرٹری میں کسی خاص حکومت کے تحت اس کا انتظام نہیں آتا وہ نہیں ان کو کھلاتے وہ ان کا بندبس نہیں کرتے ان سب کو پیدا کرنے والا ان کو پالنے والا ان کو کھلانے والا ان کا نظام سنبھالنے والا وہ وہی ہے اور اسی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کوئی اور شریف نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اور ایسی صفات رکھتا ہی نہیں منزل لبی اشفع اندہو اللہ بی ازنی کون ہے پھر جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کی ازن کے ساتھ اسی کی اجازت سے یعنی وہ رب ایسا ہے کہ جو صرف اس دنیا کا نہیں آخرت کا بھی مالک ہے لہذا آخرت میں جب انسانوں کیا انجام سامنے آئے گا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین تو اس وقت کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے تو سفارش ہے تو صحیح شفاعت برحق ہے لیکن کافر کے حق میں شفاعت نہ ہوگی مؤمن کے حق میں شفاعت ہو سکتی انہیں کبیرہ گناہ ہیں اور غلط کام کیے ہیں ان کے لئے شفاعت ہوگی لیکن کس کے بعد ہوگی اللہ کے ازن کے بعد تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الملک یوم اذن للہ بادشاہت اور حکومت اور فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے وہی اصل مالک ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور اس لئے کہ وہ عبادت کے لائق ہے یعلم ما بين ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں کن کے؟ لوگوں کے اور آگے سے مراد کیا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے کیا؟ پاسٹ اور فیزیکلی بھی آپ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم ایک لیمٹ تک دیکھ سکتے ہیں مثلاً اس وقت میرے سامنے آپ لوگ بٹھے ہوئے پھر دیوار آ جاتی آگے دیوار کے پار کیا مجھے نہیں معلوم لیکن اللہ کے لئے ایسی کوئی مشکل ہے اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے کیا کیا ہے اور دیوار کے پیچھے بھی کیا ہے میرے پیچھے کیا مجھے نہیں معلوم مثلاً ہاں یہ ہے کہ دیوار ہے ایک اور دیوار کے پیچھے کیا ہے اب کون گزر رہا ہے وہاں سے یا نہیں گزر رہا ہے یا خالی ہے وہ جگہ اور اس سے پار اور اس کے پیچھے نہیں پتا لیکن اللہ کو سب معلوم ہے اور نہ صرف یہ کہ جگہ بلکہ ٹائم کے اعتبار سے بھی ظرف مکان اور زمان دونوں کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے بھی سب اللہ کو پتا ہے ہمارے سامنے کیا اور پیچھے کیا اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کو بس پتا ہے کہ ہمارے فیوچر میں کیا لکھا ہے اس نے ہمارے لئے اور ہمارے ماضی میں کیا گزرا کل کیا کیا تھا پرسو کیا کیا تھا ایک ہفتہ پہلے ایک سال پہلے آج کے دن کیا کیا تھا امنی یاد امنی معلوم ہم اپنا کیا ہوا کہا ہوا لکھا ہوا خود بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا لہذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے کوئی اور اللہ کے اس علم شریک نہیں کوئی دوسرا انسان کوئی دوسرا جن اور ملائکہ میں سے کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء اور نہ اس کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ کر سکتا ہے مگر جتنا وہ خود چاہے یعنی اس کا علم ہر چیز پر چھائے ہوا ہے ہر چیز جانتا ہے وہ اور کوئی اور اس کے علم کو نہیں جانتا کوئی اور اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ خود دینا چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن سیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بیجا اور کہنے لگے کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو پانا لوں اور پھر وہ بہرحال ان کو پا لیے جب ان سے ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا چلو کشتی پر سوار ہو کے چلتے ہیں کہ یہ اور سیکھنے کے لئے تو ان کے ساتھ وہ ٹرابل کرتے ہیں جو وہ کشتی پر بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے جو سمندر میں سے ایک کترہ پانی لیتی تو خضر علیہ السلام کہتے کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں کترہ ہے تو باتی ہے کہ اللہ کے علم کا تو کوئی اہاتھا کر ہی نہیں سکتا علم ایک قوت ہوتی اور اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے جیسے اس سہرہ میں ایک مندری تھی یعنی اب آپ اس نسبت کو یوں قیم کر سکتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتن ہیں جیسے سہرہ میں پڑی ہوئی ایک رنگ اور کرسی عرش کے مقابلے میں کتن ہیں جیسے سہرہ میں پڑی ہوئی رنگ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم لیکن یہ صرف ایک مثال سے سمجھائے گئی بات کہ اس کی عظمت اور اس کی بست کا تم اندازہ کری نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور نہیں اس کو تھکاتی ان دونوں کی حفاظت کس کی آسمان و زمین کی بس اس کو پہچاننے کے لئے دو لفظ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے العلی العظیم بہت بلند بہت ہی عظمت والا ہے بس اس کے لئے بڑائی ہی بڑائی ہے اس کا تصور آتے ہوئے کیا ذہن میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں کب ہر نماز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو یہ ہے دراصل وہ بڑی آیت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کے ہی معبود ہونے پر دلائل دیتی ہے یعنی اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں اور سب سے بڑی چیز کیا کہ اللہ بہت بڑا ہے اسے بڑا سمجھو اور وہی عبادت کے لائق ہے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مچھ رہا